اسلام علیکم میں ہوں آمیر ہزاروی مئی دو ہزار بارہ میں کوئستان ویڈیو سکینڈل کے نام سے ایک ویڈیو منظر عام پر آئی جس میں کچھ لڑکیاں تالیاں بجا رہی تھی اور کچھ نوجوان لڑکے ناچ رہے تھے جب یہ ویڈیو منظر عام پر آئی تو کوئستان میں یہ تالیاں بجانے والی لڑکیوں کو قتل کر دیا گیا افضل کوئستانی اس موقع پر سامنے آیا اس نے آ کے یہ بات کہی کہ یہ جو ویڈیو ہے اور اس ویڈیو میں نظر آنے والی جو لڑکیاں ہیں ان کو قتل کر دیا گیا ہے اس وقت کے چیل جسس افتخار محمد چودری ان کا بڑا نام تھا وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر سو موٹو ایکشن لے لیا کرتے تھے انہوں نے سو موٹو ایکشن لیا اور آرڈل جاری کیے کہ ان لڑکیوں کو عدالت میں پیش کیا جائے عدالت کو بتایا جائے کہ یہ لڑکیاں زندہ ہیں یا نہیں اور تالیاں بجانے کی وجہ سے لڑکیوں کو کیوں قتل کر دیا گیا یہ میڈیا پہ بھی یہ بات آئی پروگرام ہوئے فرزانہ باری اے ان پی کی حکومت اور دیگر لوگ جرگہ کی صورت میں کوئستان گئے کہ آیا معلوم کیا جائے کہ یہ لڑکیاں زندہ ہیں یا نہیں کچھ لوگوں نے عدالت سے جھوٹ بولا اور کہا کہ نہیں یہ لڑکیاں زندہ ہیں افتخار محمد چودری کی عدالت کے سامنے بھی جھوٹ بولا گیا کیس چلتا رہا ماہ و سال گزر گئے اس دوران لڑکیاں قتل کر دی گئی افضل کوئستانی کے جو بھائی تھے ان کو بھی قتل کر دیا گیا اس دوران افضل کوئستانی عدالت سے کہتا رہا میرے بھائی قتل کر دیئے گئے ہیں لڑکیاں مار دی گئی ہیں میں اس کیس کو منظر عام پر لے کے آیا مجھے قتل کر دیا جائے گا مجھے سیکورٹی دی جائے لیکن کسی نے بھی افضل کوئستانی کی بات نہیں سنی چھے سال گزرنے کے بعد عدالت نے مان لیا کہ افضل کوئستانی سچا تھا اور لوگوں نے عدالت کے سامنے جھوٹ بولا ہے وہ لڑکیاں قتل کر دی گئی تھی لیکن جب عدالت نے مان لیا اس کے باوجود وہ شخص اس ملک کی عالی عدالت کے سامنے جا کے کہتا رہا کہ مجھے سیکورٹی دی جائے میری جان کو خطرہ ہے مجھے مار دیا جائے گا مرنے سے ایک گھنٹہ پہلے ایوٹ آبات پولیس کے خلاف اس نے اپنا ویڈیو پیغام جاری کیا اس نے بتایا کہ پولیس میرے ساتھ زیادتی کر رہی ہے مجھے تھانے لے کر گئی اور مجھ پہ تشدد کیا ہو سکتا ہے مجھے قتل کر دیا جائے مجھے سیکورٹی دی جائے اس کے باوجود کسی نے بھی افضل کوہستانی کی بات نہیں سنی اسے مار دیا گیا دن دہاڑے مار دیا گیا قتل کر دیا گیا ایک کوہستان سے اٹھنے والا ایک نوجوان آدمی جو اپنی رسم و رواج کے خلاف باہر نکلا جس نے جنگ کے بجائے قانون کا سہارا لیا جس نے عدالتوں کو کھٹ کٹایا جس نے انصاف کے دروازے پہ آکے دھرنا دیا کہ بھئی ہماری آپس کی جنگ کے بجائے فیصلہ عدالت کرے قانون کے سامنے آیا اس کا نتیجہ کیا نکلا ہماری جو سیول سوسائٹی کے لوگ ہیں انہوں نے افضل کوہستانی کی واہ واہ کی نعرے لگائے بلے بلے کی لیکن کیا کچھ بھی نہیں ہم جو لوگ ہیں وہ ایک افضل کوہستانی کو نہ بچا سکے شاید ہمارے لوگوں کو خون چاہیے ہمیں وہ لوگ اچھے لگتے ہیں جو مر جاتے ہیں ہم اپنے آواز اٹھانے والے لوگوں کی بقا کے لیے کوئی کام نہیں کرتے کوئی بندہ بھی افضل کوہستانی کے ساتھ کھڑا نہیں ہوا کہ وہ افضل کوہستانی کو سیکیورٹی لے کر دے رہے اور دوسرا افضل کوہستانی نے خود بندوق نہیں اٹھائی وہ پہاڑوں پہ نہیں گیا اس نے قتل نہیں کیے وہ عدالت کی طرف گیا وہ قانون کی طرف گیا وہ عدالت سے تحفظ مانگتا رہا وہ قانونی اداروں سے تحفظ مانگتا رہا وہ کہتا رہا کہ مجھے سیکیورٹی دی جائے لیکن کسی نے اس کی بات نہیں سنی ریاست کیا پیغام دینا چاہتی ہے یہی کہ کوئی عدالت کی طرف نہ آئے یہی کہ کوئی تھانے کی طرف نہ آئے یہی کہ کوئی قانون کی بات نہ کرے قانون کی بات کرنے والے قتل کر دیے جاتے ہیں اور جو قانون کی بات نہیں کرتے جو بندوق ہاتھ میں لے کے خود فیصلہ کرتے ہیں وہ دندنا رہے ہوتے ہیں وہ آزاد گھوم رہے ہوتے ہیں ہماری سوسائٹی ان کے ساتھ جا کے کھڑی ہو جاتی ہے ہماری پولیس ان کے ساتھ جا کے کھڑی ہو جاتی ہے تو عدالت کو اپنی عداؤں پہ غور کرنا ہوگا عدالت کو قانون منوانا ہوگا اسے بتانا ہوگا کہ یہ قانون شہری کے تحفظ کے لیے اگر ایک شہری ملک کی سب سے بڑی عدالت سے بھی مایوس لوٹتا ہے اسے قتل کر دیا جاتا ہے تو پھر سوچنا چاہیے کہ یہ انصاف کا نظام نہیں کہ ظلم کا نظام ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مشہور قول ہے وہ فرماتے ہیں کہ کفر کی حکومت چل سکتی ہے ظلم کی حکومت نہیں چل سکتی بہت شکریہ